حسن بھائی بات یہ ہے معیشت تو آپ کے مائل سٹونز میں نہیں آنی آپ کے بڑے بڑے مائل سٹونز یہ ہو سکتے ہیں کہ الیکشن اگر ہو تو آپ کے بعد لیول پلی فیلڈ ہو الیکشن اگر ہو تو عمران خان جیل میں ہو الیکشن اگر ہو تو نواز شریف واپس ہو یہ وہ طریقے آئی تنگ ان کا انتظار کر رہے ہیں آپ تو اگر یہ بھی آپ کی روڈ میپ ہے تو یار جلدی کریں اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک کو وبال سے نکالا ڈال دیں مران خان کو جیل میں اس کے بعد جو رییکشن آئے گا عوام کا وہ بھی آپ نے سنبھالنا ہے بھلا لیں نواز شریف صاحب کو مسئلہ حل کریں یار اس ملک کو نکالیں اس طرح آپ سے کبھی یہ پنجاب سہمیٹ توڑنے کا ڈراما ہو رہا ہے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو پاکستان آئیں گے اور ضرور آئیں گے اور نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے نکالا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ایک سپریم کورٹ کے فیصلے سے بیٹے سے نہ تنخواہ لینے کے حساب میں جو پاکستان میں قانون کی بنیاد ڈالی گی اس کی بنیاد پورے پاکستان کے قوانین میں نہیں ملتی ہاں جو یہ بل لے کر آ رہے تھے پارلیمنٹ میں یہ جو کہتے ہیں نا لیجسلیشن اپنی مرضی کی قرائی اس بل میں ایک وہ بھی پرویجن ڈالی ہوئی تھی وہ بھی سیکشن تھا جس سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو حفاظت ملتی اور نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے لئے پر قانونی جسٹیفیکیشن آ جاتی سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو اس وقت دیا گیا تھا جس طریقے سے نواز شریف کو فارق کیا گیا اس کی بیٹی کو فارق کیا گیا ہم نے الیکشن جیتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ریٹرننگ افسروں سے اپنے دتیجے لے کر آئے تھے ہمیں پتا ہے کہ کس طریقے سے رات کو بارہ بجے کے بعد آٹی ایس بیٹھا تھا اور یہ دھاندلی شدہ جماعت جو ہے آج بیٹھ کے ہم سے باتیں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ یہ ہے کہ جی آپ ہمیں الیکشن لنے دیں تو اسی میرٹ تھے آئے سو آپ میرٹ پہ آئے تھے اس حکومت میں آپ کی حکومت بند سکتی تھی اگر نواز شریف جیل میں نہ ہوتا نواز شریف کی بیٹی جیل میں نہ ہوتی ہماری پارٹی کے لوگوں کو ٹیلی فونز کرا کے اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرائی نہ گئی ہوتی اس کے باوجود بھی ہم بدترین دھاندلی فیس کرنے کے بعد بھی اگر ہم آئے ہیں تو نواز شریف کا پاکستان آنا بندہ ہوتا ہے بھٹی صاحب سے بھی کہوں گا کہ بھٹی صاحب سے بھی کہوں گا کہ بھٹی صاحب سے بھی کہوں گا کہ بھٹی صاحب کو بھی تبدیلی پسند آئی ہے کہ نہیں آئی ان کو خیرہ ان کو آپ لوگوں کی شکلیں پسند نہیں بھٹی صاحب کو یہ تو آپ ان کا وی لاغ سنا کریں آپ ان کے پروگرام دیکھا کریں بھٹی صاحب میرے بھائی ہیں ان کو میری چیکل پسند ہے بھٹی صاحب بھی نہیں بڑی کاملے ترہاں آپ جیسے فٹ لوگ تو نہیں آپ نے جیم کے چکروں میں ہمیں پروگرام لیٹ کر دیا بھولوں گا تو نہیں میں کبھی معاف نہیں کروں بھٹی صاحب بات یہ ہے میں معذرت کروں گا آج کے آپ کے پاس بھائی کیا علی نواز ایوان کے لئے نے انسلوٹ کیا میں نے برداشت جیس طرح کیا لیکن چلے کوئی بات نہیں بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ فوکس پر آتے ہیں جو شکوہ محصر رایہ صاحب کر رہے ہیں لیکن ایک بات ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پچیس مئی کی ہو یا ان کو بھی خطرہ ہے شاید جیل میں ڈال دیا جائے گا شاید نائب کا کیس ہو جائے گا وہ اور کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ یہ وہ ان کے ساتھ ملی ہے تو اس سے زیادہ پھر چار شیٹ تو عمران خان اور اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ پہ دوزارہ ٹھانہ کی جو نواز شریف کے ساتھ ہوا پھر جس طرح اس کو الیکشن جیت کے ہی پنجاب میں اس کی گورنمنٹ نہیں ہونے دی جس طرح جہاز پھر رہے تھے فائلیں کھل رہی تھیں جس طرح اس کو جیل میں ڈالا گیا اس کی بیٹی کو ڈالا گیا بیٹی اس کی بائیزت بری بھی ہو گئی تو وٹس یور ٹیک سر کیا ڈرام آزی ہو رہی اس ملک میں پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن رانجہ صاحب نے کہا جس طرح نواز شیف صاحب کو نکالا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اقتدار سے یا پاکستان سے دونوں مارکیٹ میں ہے نا جس طرح نکالا آج ان دونوں پہ بات کریں اگر اقتدار سے آپ کہتے ہیں کہ نکالا گیا ہے تو پاکستان سے بھی جالی میڈیکل رپورٹس پہ نکالا گیا یہ بھی ایک بڑی کہانی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوہزار اٹھارہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ پورا مکمل آپ کو ہرا کر تو لائیا گیا تھا تو دوہزار بائیس میں بھی مانے کہ آپ کے کندے پہ ہاتھ رکھا گیا تھا اور یہ جو طریقی عدم اعتماد آئی تھی تیسری بات یہ ہے کہ بھائی جان اس وقت ایشو وہ رانجہ صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ کیسوں سے کچھ نہیں نکلنا ان کا توشہ خانہ وہ بھیج دی ہے عدالت نے اتصاب عدالت نے واپس نیب کو بھیج دی ہے کہ نیب ترمیم کے بعد ہمارے دائرہ کار سے باہر ہے اور اب عمران خان صاحب کا توشہ خانہ چلے گا لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ آڈیوز پہ آ جاتے ہیں گندی سیاست پہ آ جاتے ہیں اور لو لیول کی سیاست پہ آ جاتے ہیں جب آپ سیتا وائٹ پہ آ جاتے ہیں جب آپ دہشتگردی اور قتل کے مقدمے قیم کرنے لگ جاتے ہیں جب آپ ان ان تھانوں میں ایف ای آرے کرواتے ہیں جن دن تھانوں میں عمران خان گیا نہیں تھا جب آپ سیاسی انتقام کرتے ہیں جب آپ فکس میٹ کر کے کھیلتے ہیں تو اس وقت ہمیں آپ وہ لوگ یاد آتے تھے آپ ہی یاد آتے تھے ہیں وہ کل رویا کرتے تھے کہ ہمارے خلاف سیاسی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے ہمارے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنایا جا رہے ہیں ایک ہی سانس میں آپ کہتے ہیں ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنایا گئے اور ایک ہی سانس میں آپ ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا دیتے ہیں بات بیسیکلی کیا ہے بھائی جان نواز شریف صاحب واپس آ جائیں وہ آکے الیکشن کمپینٹ کریں جو بھی کریں آپ کی پفارمس آپ کو بچائے گی اور آپ کی جو بدترین پفارمس ہے یہ آپ کو ڈبوئے گی نواز شریف صاحب کی تقریریں کیا کر لیں گی جب آپ سات مہینے آپ کے سامنے آٹھ مہینے ان آٹھ مہینوں میں اگر جہاں عمران خان چھوڑ گیا تھا وہیں رک جاتے وہیں سے آگے نہ گرنے دیتے تو پھر بھی ہم علی بھائی کیا ارادہ کیا ہے باب لوگا لیکن آپ نے تو بربادی پھیر دی اسیملیاں ٹوٹتی نظر نہیں آری پنجاب کی اب اپرل تک عمران صاحب ہم خود کہہ رہے تو اب سکون سے اپرل تک ویٹ کریں ابھی کامران بھائی ایک میسج آیا ہے میسج آیا ہے کہ بنگلہ دیش کا ایک ٹکا پاکستانی جو ہے نا دو روپے کے برابر ہو گئے یعنی ہم ٹکے کے بھی نہیں رہے ٹکا ٹوکری ہو گئی چاہرہ یا علی لباز امان کو بھی آخری حملہ کرنے دو جی میرے بھائی خدا خوفی کیا کریں آپ ہم سے خود جان دو ہم تو آپ کو بودھ شکل سمجھتے ہیں نہیں ہم آپ کو غزنوی سمجھتے ہیں سنیں آگے یہ جو کامران بھائی ابھی دیکھیں نا اگر میرے بھائی ہے بڑا اچھا بچارہ آپ نے بھسائی لیا جم کر رہا تھا وہ ذرا اسے یہ پوچھے تو سہی کہ وہ توشہ خانہ کیس کی بات کر رہی ہیں وہ علی گوھر نے جو کیس کیا تھا گورنمنٹ کے بہاپ پہ وہ واپس کیوں لے لیا الیکشن کمیشن سے اس کے بعد پوچھئے گا وہ رنگ باس سے وہ جو خاجہ عصف ہے اسے ذرا پوچھئے گا کہ آخری فون کیوں کہا تھا باجباہ صاحب میں انہوں جتائے ہو یہ پتہ نہیں دوزار اٹھارہ کی بات تھی کہ دوزار تیرہ کی بات تھی اس کے بعد آپ نے بھی ایک فون کیا تھا پہلی بریک میں آپ نے بٹی صاحب کو منا لیا تھا دوسری بریک کے اندر میں نے فون کر دیا تھا بٹی صاحب کو اب افاقہ ہوگا سب علی بھائی آپ کے لیے جو ہے نا آپ کے لیے ایون محسن رانجا صاحب کے لیے جتنے بھی فالورز ہیں سیاسی جماعتوں کے جو ہیرو ورشپ کرتے ہیں ایک شیر ہے ارز کرتا ہوں اور خود ہی رشاد کرتا ہوں تیری جستجو میں نکلے تو عجب سراب دیکھیں یہ لیڈر کو کہہ رہے ہیں آپ اپنے تیری جستجو میں نکلے تو عجب سراب دیکھیں کبھی شب کو دن کہا ہے کبھی دن میں خواب دیکھیں کیوں بٹی صاحب آپ کا تو بہا کرنا بنتا ہے یہ ہے جناب آپ لوگوں کی پوزیشن خواب و محسن راجہ صاحب ہوں علی نواز عقان صاحب جی بٹی صاحب یہ ہے اور یہ جو تھی نا تیری جستجو میں نکلے عجب سراب دیکھیں یہ پہلے ساری پرولیٹیکل پارٹیز خاص طور پر پی ٹی آئی باجوا صاحب کے لیے کہا کرتی تھی تیری جستجو میں نکلے دو عجب سراب دیکھیں کبھی شب کو دن کہا ہے کبھی دن میں خواب دیکھیں